موسیقی اسلام علیکم آج کی تازہ ترین خبروں کے ساتھ میں ہوں زلیخ ناصر حکومت اور اپوزیشن نے نئے چیف الیکشن کمیشنر کے لیے سکندر سلطان راجہ کے نام کا اعلان کر دیا الیکشن کمیشن ممبرانو چیف الیکشن کمیشنر کی تقرری کے لیے چیئر پرسن شیری مزاری کی زیر صدارت حکومت اور اپوزیشن کی پالیمانی کمیٹی کا اجلاس ہوا جس میں سکندر سلطان راجہ کو چیف الیکشن کمیشنر جبکہ نصار درانی اور شاہ محمد جتوئی کو الیکشن کمیشنر کار بنانے پر اتفاق کے لیا گیا سکندر سلطان راجہ کا نام وزیر اعظم عمران خان نے جبکہ نصار درانی اور شاہ محمد جتوئی کا نام اپوزیشن نے تجویز کیا تھا لاہور سے آپ کو اپڈیٹ کریں ترجمان نون لیگ مریم مورانگزیب کا کہنا ہے کہ اگر عمران خان کا تنخواہ میں گزارہ نہیں ہوتا تو بنی گالہ میں بھی لنگر خانہ کھول لیں ترجمان مسلم لیگ نون مریم مورانگزیب نے وزیر اعظم عمران خان کے بیان پر رد عمل کا اظہار کرتے ہوئے کہا کہ عمران خان کا اگر تنخواہ میں گزارہ نہیں ہوتا تو بنی گالہ میں لنگر خانہ کھول لیں عمران خان نے کنٹینر پر اخلاقیات اور سماجی اقددار کی تباہی کی اور اب وزیر اعظم کے کرسی پر بیٹھ کر کاروبار روزگار اور معیشت کو تباہ کر رہے ہیں اسلامباد صاحب کو اپڈیٹ کریں سپریم کوچ نے پاکستان انٹرنیشنل ائر لائنز پی آئی اے کے چیف اگزیکٹیف افیسر سی ای او ائر مارشل ارشد محمد ملک کو بحال کرنے کی درخواست مسترد کر دی سپریم کوچ میں قومی ائر لائن پی آئی اے کے چیف اگزیکٹیف سی ای او ائر مارشل ارشد محمود کو کام سے روکنے کے خلاف درخواست کی سمات کی عدالت سی ای او پی آئی اے ارشد محمود کو کام پر بحال کرنے کی استعداد مسترد کر دی ہے تاہم پی آئی اے کے بوجھ آم ڈریکٹرز کو کام کرنے کی اجازت دی ہے پشاور سے آپ کو اپڈیٹ کریں خیبر پختون خواہ میں نان بائیوں کی ہرتال خاش دوسرا دن ہے اور بعض علاقوں میں لوگ ساتھ روپے کی ایک روٹی خریدنے پر مجبور ہو گئے ہیں خیبر پختون خواہ میں آٹھے کی قلت کے بعد نان بائیوں نے روٹی کی قیمت بڑھانے کے لیے ہرتال کر رکھی ہے جس کی وجہ سے پشاور کے بیشتر تندور آج بھی بند ہے اور عوام کے مشکلات میں اضافہ ہو گیا ہے وفاقی وزیر سائنس و ٹکنالوجی فواد چوہدری کا کہنا ہے کہ حکومت اور اپوزیشن کے درمیان آرمی ایکٹ سے تاون کا جو ماحول پیدا ہوا ہے وہ بہت اچھے طریقے سے آگے بڑھ رہا ہے اپنے ٹوئیچ میں فواد چوہدری کا اور دیکھتے رہیے مشک نیوز موسیقی